بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب اور فیس بک لائب ناظرین میڈیا کے کردار پر میں بار بار اسی لیے بات کرتا ہوں کہ پاکستان کا روشن چہرہ دنیا کو دکھانا بہت ضروری ہے منفی چہرہ دکھانے والے بہت لوگ ہیں آج آپ کو بتایا ڈی جی رینجرز نے کراچی میں وہاں پر پریس کانفرنس کی انہوں نے پریس کانفرنس میں بڑی اہم باتیں کی انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہاں پر کراچی میں تیزاب گردی کے دنیا بھر میں واقعات ہوئے آٹھ سو سے زیادہ واقعات ہوئے امریکہ میں انہوں نے بتایا کس طرح چاکووں کے واقعات ہوتے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے یوکے میں بتایا کہ کس طرح وہاں پر چھینہ جپٹی اور بندوق دکھا کر یا چاکو دکھا کر وہاں پر چھنتے ہیں لوگوں سے پرس پیسے مختلف چیزیں انہوں نے کہا کہ دیکھیں تیزاب کا واقعہ پاکستان میں تین یا چار واقعات ہوئے لیکن کس طرح وہ شرمین عبید چنائے نے اٹھا کر اس پر فلم بنا دی اسی طرح وہ پاکستان کی کچھ چھوٹی سی چیز ان لوگوں کو نظر آتی ہے تو یہ لوگ پروپیگنڈا کر کے اس کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں اور پھر ان لوگوں کی سب سے پہلے پھر فواد چودری نے بھی ٹویٹ کی کہ سوشل میڈیا سے ایک چھوٹی سی دنیا کا کوئی اخبار خبر لگاتا ہے جیسے زلفی بخاری کی اسرائیل والا واقعہ دوبارہ انہوں نے چھیڑ دیا سوشل میڈیا پر وہاں پر انٹرنیشنل اخبار ایک چھوٹا سا ٹکڑا لگاتی ہے اسے سوشل میڈیا پر ٹویٹر پر ٹویٹ کی جاتی ہے اس ٹویٹ کو پھر ہمارے صحافی اٹھا کے آگے فارورڈ کرتے ہیں دنیا بھر میں اور پھر مین سٹریم میڈیا اس پر پوری اخبارات چلاتا ہے ٹاک شوز شروع ہوئیتے ہیں اور پھر ایک پروپ پر اتنا بڑا منظم پروپیگنڈا بھائی جاتا ہے کہ اصل کام سے آپ کی توجہ ہٹ کے اس طرف چلی جاتی ہے اسی لئے یہ لوگ آپ کو اچھی خبریں نہیں بتاتے آج کے پروگرام میں میں آپ کو کچھ اچھی خبریں دوبارہ بتاتا ہوں ان کے پروپیگنڈے کو ایک دفعہ پھر ناکام کرتے ہیں ایسی خبریں جن پر آپ خوش ہوں گے کیونکہ بہت عرصے سے ان پر پروپیگنڈا بھی چلتا رہا ہمارے بہت سے آپ کو پتا ہے لفافہ نماز صحافی دوستوں نے بڑا شور مچائے ہوا تھا کہ جی سعودیہ سے ہمارا سارا ختم ہو چکا ہے اب سعودیہ پاکستان کو نہ کرزہ دے گا نہ مدد کرے گا اور ہندوستان میں جا کر جو آئل کی ریفانریاں لگائی جا رہی ہیں ہمیں یہ لوگ مدرسے دے رہے ہیں صرف مسجدیں دے رہے ہیں ہمیں مذہب کی طرف لگا رہے ہیں ساری انویسمنٹ وہاں کر رہے ہیں تو یہ ساری ان کی جو بولتی ہے نا وہ بند ہو جائی آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے تین سال چار شریعہ پانچ ارب ڈالر کی سعودیہ سے ڈیل کی اس میں تیل، گیس، یوریا اور ریفائنڈ پٹرولیم پروڈکٹ چوکے کے لمبی لسٹ ہے پوری وہ پڑھنے بیٹھ گیا تو بڑا ٹائم لگ جائے گا اس پر اسلامک تجارت اور فائنانس جو ای ٹی ایف سی یہ ایک ان کے ساتھ مل کر انہوں نے سائن کی ہیں اس میں پی ایس او جو پاکستان سٹیٹ آئل ہے آپ کو بتایا اور جو ارب ریفائنری ہے جو ان کے ساتھ مل کر پاکستان ایل این جی اب یہ کروڈ آئل اور یہ ساری آئیٹم جو میں نے بھی آپ کو بتائی ہیں یہ منگوائیں گے اور یہ ای ٹی ایف سی کے جو سی او ہیں وہ سلیم سنبل صاحب ان کے ساتھ اور نور احمد جو کہ سیکٹری ہیں ایکنومک افیرز کے ان کے درمیان دستخط ہوئے اور سب سے جو بڑی بات ہے اور وہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ سعودیہ نے کہا ہے کہ پاکستان کے جو معاشی ٹارگٹس ہیں وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کون سے ٹارگٹس ہیں ان کو پورا کرنے میں ہم پاکستان کی بھرپور مدد کریں گے تو یہ پرپاگینڈا ختم ہو گیا جی سعودیہ بلکل مدد نہیں کر رہا یہ چیز ختم ہو چکی اور یہی وجہ ہے جمران خان کے اعتماد کی جو آج انہوں نے اسیمبلی کے فلور پر دکھایا کیونکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ہر روز کوئی نہ کوئی لفافہ دوست یہ کل بھی کہتے رہیں گے خاص طور پر سحیل وڑائش صاحب جن کی وہ آپ کو پتا ہوئی کمپنی نہیں چلے گی وہ فلاپ ہوئی ان کی تاریخیں فلاپ ہوئیں پھر منصور کی پھر ان سب لوگوں کی جو تین مہینے بعد کہا کرتے تھے جی شہباز شریف آئے گا فوج سے گٹ جوڑ ہوگا اور عمران حان چلا جائے گا تین مہینے گزر گئے پھر چھ مہینے آئے چھ مہینے بعد اب فورن فنڈنگ کا کیس کھلے گا اب پی ٹی آئی کے ختم ہو جائے گی پی ٹی آئی کے سارے کسی سامنے آئیں گے اور عمران حان چلا جائے گا چھ مہینے بھی گزر گئے پھر نو مہینے بعد اب مریم نواز آئیں گی تحریک چلائیں گی ووٹ کو عصد دیں گی اور عمران حان چلا جائے گا نہیں گیا پھر ایک سال آ گیا پھر جی نومبر میں اب باجوہ آئے گا باجوہ جائے گا نیا چیف آئے گا اور عمران حان کو گھر بھیج دے گا وہ ٹائم بھی گزر گیا پھر سوا سال گزرے پھر مولانا صاحب آئیں گے سب لوگ مل کر استیفے دیں گے نئے الیکشن ہوں گے سارا پولٹیکل سسٹم ختم ہو جائے گا اور عمران حان گھر چلا جائے گا نہیں گیا ڈیڑھ سال آ گیا پھر جی ایم کیا ملگ ہو جائے گی حکومت میں اکثریت ختم ہو جائے گی کمزور حکومت اتحادی چھوڑے عمران حان چلا جائے گا پونے دو سال ہو گئے جانگیر ترین اب چھوڑ جائے گا دیکھیں جی عدم اعتماد آئے گا سب مل کر گئیں عمران حان نے اٹھا عدم اعتماد کا ووٹ خود لے لیا جائے گا عمران حان چلا جائے گا عمران حان ادھر ہی ہے اور اب دیکھیں کہ ان کی امید آج کل ایک جج صاحب سے جا لگی کہ یہ جج صاحب آئیں گے یہ چیف جسٹس کا حلف اٹھائیں گے اور عمران حان چلا جائے گا بارحل عمران حان صاحب فی لال تک ابھی دری ہیں اور آج اسیمبلی میں البتہ ان کے بتے سرکان غائب تھے اور یہ وہ بتے سرکان ہیں آپ دیکھیں کہ 172 ارکان کا قورم حکومت نے بڑے آرام سے پورا کر کے بجٹ پر صفارشات کریں ساری عمران حان نے ایک لمبی تقریر بھی کی اور اپوزیشن کا یہ حالت ہے کہ جب بھی شکار کا ٹائم ہوتا ہے جیسے یہ تھا تو یہ رفاع حاجت کی در دول پڑتے ہیں اب ووٹ کو عزت دینے کا یہ ٹائم تھا اسیمبلی کے اندر انہوں نے ووٹ کو عزت نہیں دی آگے ایک اور اہم پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں بجٹ پر عمران خان نے پہلے اسیمبلی میں تقریر کی بری طرح لطاڑا ان کو ہمیشہ کی طرح پھر سخت تقریر اور پھر عمران خان نے وہ فلیٹس اور نواز سب ان کو بھموڑ دیئے کی تو پھر آج پارلیمنٹیرین سے خطاب عمران خان نے پہلے کیا کچھ اہم باتیں گئیں اور یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں سب کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ بہت سے لوگ توجہ نہیں دیتے ظاہر ہے پرائم ریسٹر کی باتیں سن سنکا آپ لوگ بھی بہت ہوئے دیکھ سن تین سال عمران خان نے کا ابھی نہیں ہوئے دو ماہ رہتے ہیں ان دو ماہ میں ایسا کیا ہوگا کہ یہ تین سال پورے ہو جائیں گی حکومت نے اس سارے پروجیکٹ ان دو مہینوں میں پورے کرنی ہے جس میں ان کا سارا منشور بیس کرتا ہے دیکھیں اسپتالوں کا یہ بل لانا چاہتے تھے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کی ایک 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 دیکھ دی تھی کہ ڈاکٹر تھا وہاں اس کو ہٹانے کی کوشش کی کوئی وہاں پر ہم بات کا سلسلہ بہت زیادہ بڑھ گیا ڈاکٹر صاحب گئے کوٹ سے جا کے سٹے لے آئے اب آپ بتائیں کہ انہیں نوکری سے کیسے ہٹایا جائے سارے ڈاکٹرز سٹرائک کر دیتے ہیں ہمارے ڈاکٹرز دنیا میں بہترین مالے جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن تعلیم کا میار اب وہ نہیں آپ کو پتا ہے جب یہ بیرونی دنیا میں جب جاتے ہیں انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں پر انٹری ٹیسٹ پاس کرنا ہے ان لوگلی بہت سے ڈاکٹرز کے لیے اس سٹینڈر کے مطابق بڑا مشکل ہو جاتا ہے اسی لیے اچھاتے ہیں کہ وہاں پر ڈاکٹرز کی میاری تعلیم کا انتظام کیا جائے ٹریننگ کا لیکن یہ جو مافیا ہے عدالتی نظام کو استعمال کرتا ہے اور یہ وہاں پر تبدیلی نہیں کر رہے تھا اس میں تین سال لگ گئے اب آپ دیکھ لیں کہ آپ ایک وہاں سے اسپتال کے ایم ایس کو نہیں ہٹا سکتے عمران خان صاحب کیونکہ عدلیہ کے اترام کے چکر میں فیسے ہوئے ہیں اس لیے وہ بہت سارے کام نہیں ہوتے جو ہونے والے ہیں جو بڑے آرام سے ہو سکتے ہیں مہنگائی کی جو بڑی وجہ انہوں نے بتائی تھی کہ یہاں پر یہ بڑی انٹرسٹنگ لگی مجھے کیونکہ دیکھیں دنیا میں پاکستان جو ایکسپورٹ کرتا تھا ڈالیں چاول گنہ ہی ساری چیزیں اب اس دفعہ ہماری ریکارڈ گندم بھی ہوئی اس سال میں لیکن ہماری عبادی کا اضافہ بہت زیادہ ہوا خاص طور پر چھتالیس ویسد وہ لوگ جن کا گزارہ ان وسائل چونکہ بڑھ نہیں رہے ایک کمانے والا ہے اور چھے گھر کے کھانے والے اور خاص طور پر خواتین آپ کو بتا ہے کام نہیں کرتی ہیں اس لئے اب وہ چیزیں جو ہم باہر بھیجا کرتے تھے اب ہمیں وہ منگوانی پڑھتی ہیں خریدنی پڑھتی ہیں اور وہ بھی مہنگے داموں پر کیونکہ دنیا بھر میں ان کے ریٹس جو ہیں وہ اس وقت پوری دنیا میں پندرہ پرسنٹ بڑھ چکے ہیں احساس پروگرام کے تیت اب ان چھتالیس فیصد لوگوں کے لئے بڑے منصوبوں پر کام ضرور ہو رہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن مہنگائی کو کم کرنے کے لئے بہت سے فیکٹرز ہیں اب یہ سارے منصوبیں مکمل کرنے ہیں اور ایسے وقت آپ دیکھیں گے مہنگائی کیسے کابو ہے کہ اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ کہ آپ کو پتا ہے کسان کا اور منڈی کا جو رشتہ ہے اس کے درمیان میں جو آڑتی آتا ہے میڈل مین دلال جیسے کہتے ہیں وہ ساڑھے پانچ سو پرسنٹ لے جاتا ہے ساڑھے پانچ سو پرسنٹ اندازہ کا نیزہ اور یہ اس میڈل مین کو دور کرنا یہ جو ورچول مارکٹس بنا رہے ہیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے آپ کو وہ ٹوماٹر پھینکنے والی ویڈیو یاد ہوگی جو زخیرہ اندوزی کی تھی کہ چلے جی قیمتیں بڑھیں گی وہ بیچارہ تھا کہ چھوٹا مٹا آڑتی تھا اب یہ جو بڑے لیول پر جب ہوگا تو بڑے بڑے زخیرہ اندوز یہ کھولیں گے اپنے سامان اور بیچیں گے باہر اور سامان بکے گا بڑی خبر ایک اور امریکہ نے دالہ ڈالنے کی کوشش کی ایک اشریعہ پانچ ملین مڈرنہ کرونا کی جو ویکسین ہے وہ دینے کا اعلان کیا اب شاید امریکہ کے لوگوں کو چائے کے ساتھ بسکٹ ملیں کیونکہ کنجوس وزیراعظم آپ کو پتا ہے کسی کو دیتے نہیں کچھ بھی آپ بھی شاید مل جائے کیونکہ ظاہر ہے آپ ویکسین دینے ہیں پاکستان کی قوم کو مل رہی ہے تو پھر بسکٹوں پر تو اب ان کا حق بنتا ہے میرے خیال میں آپ دینے چاہیے ضرور بسکٹ صرف بسکٹ اچھا ایک اور بڑی اچھی پیش راحت بلاول کی طرف سے آئی ہے وہ یہ کہ افغانستان میں جو اس پر ایک نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہونے لگی ہے افغانستان کے حالات پر اور یہ بڑی اہم میٹنگ ہے اور اس میں بلاول کو اور شہباز شریف صاحب کو بھی بلایا جا رہا ہے اور بھی کچھ اہم لوگ ہوں گے آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں میں نے بلاول کی حوالے سے کہا تھا کس پر امریکہ کی نظر ہے پہلے ان لوگوں کی لابنگ ادھر ہوتی تھی اب امریکہ ان کے ساتھ لابنگ کر رہا ہے بلاول میں بڑا پوٹنشل نظر آ رہا ہے لیکن اس میٹنگ میں شیخ رشید بھی ہیں پرویس خٹک بھی ہیں اور امید ہے کہ شیخ صاحب اپنے بیسٹ بیہیوئر میں ہوگی کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوگی بڑی سیریس میٹنگ ہے بڑا سیریس معاملہ ہے اپوزشن جاننا چاہتی ہے کہ افغانستان پر حکومت کا کیا سٹانس ہے حالانکہ میں ان کو بتا سکتا ہوں میرے سے پوچھ لیں میں ساری تفصیل انہیں کھل کے بتا سکتا ہوں لیکن شہباز شریف صاحب کو بھی بلایا گیا اب دیکھنا ہی ہے کہ کیا وہ کشمیر کے جلاس کی طرح کوئی یاد ہوگا جس طرح بلایا گیا تھا وہ اپنے نیاں وہاں کھول دیں گے منجن یا جنون طریقے سے ملکی لیول کے مسئلے کو سمجھ کر بات چیت کریں گے لیکن خیرین لوگوں کی اتنی زیادہ اس میٹنگ میں میرے خیال میں اعلیٰ سطح کا جلاس ہے اس میں وزیراعظم بھی ہوں گے آئی ایس آئی کے ہیڈ بھی ہوں گے چیف بھی ہوں گے اور بہت سارے لوگ اور بھی ہوں گے جو اہم ہیں تو اس لیے میرا خیال ہے بڑی سیریس میٹنگ ہوگی اس میں بتایا جائے گا کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کا جو بورڈر ہے اس کے بارے میں بات ہوگی میں آپ کو ابھی کچھ باتیں بتا دے تو اس میں سے بورڈر پر بات ہوگی کہ کس طرح 90% سیکیور کر لے گیا فینسنگ ہو چکی ہے اگر وہاں پر ریفیوجیز آتے ہیں تو ہمارے لیے انہیں ٹیکل کرنے کا کیا منصوب ہے افغان طالبان کے ساتھ جو ہے پاکستان کے کیا مذاکرات ہیں پاکستان کس طرح انہوں نے ٹیبل پلایا ہے انہیں تھوڑی چیدہ چیدہ باتیں بتائی جائیں گی کہ وہ ٹیبل تک آئے ہیں انہوں نے کوشش پاکستان کی صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ امن ہو وہاں پر پاکستان اس جنگ سے افغانستان کو نکالے اور وہاں پر امن ہو جو بھی پارٹی بنائے افغانیوں کا اپنا حق ہے ان کا اپنا ملک ہے وہ جس طرح مرضی جس کو مرضی حکومت دیں پاکستان ان کے ہر عمل ہر امن کو سپورٹ کرے گا تو یہ باتیں افکورس اپوزیشن کو پتا ہونی چاہیے تاکہ وہ کئی باہر جا کر کوئی بڑا بلنڈر نہ مار دیں تو اس لئے اپوزیشن کو اعتماد میں لیا جائے گا انہیں یہ ساری باتیں بتائی جائیں گی مزید جو اپ ڈیٹس ہوں گی اسی پر وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو انشاءاللہ سے اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اور اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجاز دیں اللہ حافظ